پاکستان کے تعلیمی اداروں میں منشیات فروشوں کے منظم گروہ سرگرم ہونے کے باعث نوجوانوں میں منشیات کا استعمال تیزی سے بڑھنے لگا تعلیمی اداروں میں نوجوان ہیرون سے بھی زیادہ خطرناک آئس اور کسٹل جیسے نشاور کیمیکلز کے عادی ہو کر اسابی امراض کے ساتھ ساتھ گردوں اور جگر کے محلق امراض کا شکار ہو رہے ہیں تعلیمی اداروں میں منشیات کے فروغ نے پولیس اور انصداد منشیات کے لیے کام کرنے والے اداروں کی کارکردگی پر سوال یا نشان کھڑا کر دیا ہے لاہور سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں آئس نشا کے استعمال میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے غیر قانونی لیبارٹریو میں تیار ہونے والے دوسرے درجے کے اس نشے کی ایک پڑیا دو ہزار سے تین ہزار روپے میں فروخت کی جاتی ہے جبکہ اصل تیار کردہ آئس نشے کی ایک پڑیا مارکیٹ میں پانچ سے دس ہزار روپے میں فروخت ہوتی ہے اس نشے کو استعمال کرنے والا شخص مسلسل چار روز تک جاگ سکتا ہے اسی لیے بیشتر طلبہ مقابلے کے امتحان کی تیاری کے لیے آئس نشے کا استعمال کرتے ہیں سن 1930 تک دمہ بخار اور صدیوں کے بچاؤں کے لیے استعمال ہونے والے اس نشے سے امریکہ نے میتھا ڈرین کی گولیاں بنانا شروع کی تو امریکہ میں طلبہ ڈرائیور اور کھلاری اس نشے کا استعمال کرنے لگے سن 1970 کی دہائی میں اس خطرناک نشے کے انجیکشن مارکیٹ میں فروخت ہونے لگے پانی اور الکوہل میں فوری حل ہونے والے میتھا فینامن سے تیار کردہ آئس نشے کا استعمال پاکستان میں مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے تعلیمی اداروں کے ہوسٹلز میں رہنے والے طالب علم اکثر سگرٹ کو تمواکو سے آدھی خالی کرنے کے بعد درمیان میں آئس پورڈر ڈال کر پیتے ہیں اس کے علاوہ انجیکشن کے ذریعے بھی اس نشے کو طالب علم اپنے جسم کے اندر متقل کرتے ہیں اسی طرح بعض تعلیمی اداروں میں پڑھنے والی لڑکیاں بھی ہوسٹلز میں رہ کر اس طرح کے نشے کا بیجہ استعمال کرتی ہیں ہوسٹلز میں رہنے والی لڑکیاں سگرٹ کے علاوہ نشاور چنگم کا بھی استعمال کرتی ہیں پاکستان میں فلیتو نامی چنگم تھائی لینڈ اور یورپ سے منگوائی جاتی ہے یہ چنگم پانچ سو روپے سے لے کر بارہ سو روپے میں فروپ کی جاتی ہے ذرائع کا مطابق تعلیمی اداروں میں طلبہ گروپ کی شکل میں نشاور اشیاء استعمال کرتے ہیں اور تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے لیے نشا کے عادی طلبہ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے ذرائع کا دعوہ ہے کہ سکول کالج اور یونیورسٹی کے جنرل سٹورز، کینٹینز، فروٹ شاپز، ہوتلز، لانڈری اور بابر شاپز پر کام کرنے والے ملازمین تعلیمی اداروں میں منشیات سمگل کرنے والوں کے آلہ کار کے طور پر کام کرتے ہیں جبکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں کے گارڈز بھی منشیات فروشی میں عام قدار ادا کرتے ہیں ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں منشیات کے آدھی افراد کی تعداد تقریباً ڈیڑھ کروڑ کے گریب پہنچ چکی ہے صرف ہیروین استعمال کرنے والوں کی تعداد تین لاکھ سے زائد ہے جبکہ پندرہ فیصد افراد انجیکشن کے ذریعے نشا کرتے ہیں اس تعداد میں کم عمر بچوں سے لے کر پینسٹر سال کے بزرگ افراد بھی شامل ہیں پاکستان میں اپر کلاس میں لوگ آئیس، کرسٹل، ہشیش اور ہیروین کے ساتھ ساتھ مختلف عدویات کا استعمال کرتے ہیں جبکہ میڈر کلاس لوگ فارماسوٹیکل ڈرگز، شراب، چرس، پان، گھڑکا، نسوار اور سگرٹ بغیرہ کا استعمال کرتے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق بڑے اور مہنگے تعلیمی اداروں کے ساتھ ساتھ متوسط درجہ کے سکولوں میں بھی منشیات کے استعمال کا رجحان بڑھ رہا ہے کئی تعلیمی اداروں کے ہوسٹلز کا عملہ شراب کی فروخت میں ملوث ہے تلبہ اور طالبات ویکنڈ پر نائٹ پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں جہاں شراب اور دیگر منشیات کا استعمال عام ہے یہاں چرس اور افیون کے علاوہ تمام نشاور اشیاء کا استعمال بھی ہوتا ہے مختلف کیفوں اور کلبوں میں ہکے کے ذریعے چیشے کا نشا کرنا اب انچی سوسائٹی کا فیشن بن چکا ہے ماہرین سہت کا کہنا ہے کہ آئیس اور کرسٹلز زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں پر کڑی نظر رکھیں جن گھروں میں والدین کے درمیان لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوتا ہے اور وہ بھی بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے پاتے ایسے گھروں کے بچوں میں نشا کی جانب راگب ہونے کا امکانات زیادہ ہوتے ہیں والدین کے جھگڑوں سے بچے تنہائی کا شکار ہو کر نشا کرنا شروع کر دیتے ہیں ماہرین کے مطابق سگرڈ نوشی منشیات کے استعمال کی پہلی سیڈی ہے اسی طرح شیشے کا استعمال بھی منشیات کی جانب راگب کرتا ہے موبائل فون نے نشے کا حصول آسان بنا دیا ہے اور اب منشیات کے عادی نوجوانوں کو گھروں پر ہی نشا سپلائی کیا جاتا ہے نشا اب ایک فیشن بن چکا ہے پولیس ڈرگ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کی وجہے چھوٹے موٹے منشیات فروشوں کو پکڑ کر اپنی کارکردی دکھانے کے لیے مقدمات تو درج کر لیتی ہے لیکن ان کے پسے پوش کار فرما بعض افراد پر ہاتھ نہیں ڈالتی جس کی وجہ سے تعلیم اداروں زیر تعلیم طلبہ میں منشیات کے استعمال میں خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا ہے پاکستان میں منشیات کے حوالے سے قوانین پر عمل درامت کرانے کے لیے انٹی نارکوٹکس فورس، ایکسائز ان ٹیکسیشن، پولیس، ایف آئی اے، کسٹم، فرنٹیر کاؤسٹیبلی، ائرپورٹ سیکیورٹی فورس اور دیگر ادارے موجود تو ہیں لیکن ان کے مابین رابطوں کے فقدان کی وجہ سے منشیات کی روکتہ میں اب تک واضح کامیابی نہیں مل پائی